جو اس کو بھارتا ہے یہ کیا صورت اس کی تھوڑی تفصیل بیانتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم مولا کائنات کی فضیلت و علماء بیان کرتے ہی رہتے ہیں لیکن اب اس سے زیادہ فضیلت کوئی کیا بیان کرے گا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من کنتو مولا فاہازا علی مولا تو ساری فضیلتیں ختم ہو جاتی ہیں پھر اور آپ نے فرمایا کہ علی مجھ سے ہے میں علی سے ہوں اب اس سے زیادہ کوئی فضیلت آپ کے کیا بیان کرے گا آپ نے فرمایا کہ اے علی تم مثل حارون کے ہیں میرے ساتھ مگر وہ نبی تھے تم نبی نہیں ہوں پھر آپ نے فرمایا کہ اے علی منافق اور مومن کی پیچھان تیرے ذکر سے ہو حق علی کے ساتھ ہے آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائی کہ جہاں علی ہو وہاں حق ہو یعنی حق علی کے ساتھ ہے علی حق کے ساتھ نہیں کتنی بڑی فضیلت ہوئی ہے کہ جہاں علی ہے وہاں حق ہے اور آپ کی فضیلت نے فرمایا کہ جو صرف علی کا ہی راستہ پکڑ دے گا وہ کامیاب ہو جائے گا تو آپ کی فضیلت بے شمار ہیں پورا پرگرام ختم ہو جائے اور بیان کرتے رہتے ہیں لیکن ہر چیز کی فضیلت محبت سے ہے اگر آپ کے دل میں ان کی محبت ہے تو پھر فضیلت ہے اور آپ اہلِ بیت سے ہیں اور پھر وہ کہ اللہ نے ان کو پاک کیا یہی پنجتن ہے وہ میاں موجودہ زمانی میں جو ہم سروائیٹ کرنا ہے کسی کی محبت بندے میں غلبہ پا جاتی ہے کسی کے دل میں مولای کائنات کی محبت غلبہ پا جاتی ہے کسی کے دل میں ابو بکر کی محبت غلبہ پا جاتی ہے تو ایشو سب سے بڑا مسئلہ ہمارے ہیں یہ ہو گیا ہے کہ اگر ایک کی بات کرنی میں تو دوسری کی بات کرنا فرض ہو گیا ہے دیکھو ایک بات ہے ایک بات ہے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اہلِ سنت والجماعت کا جو عقیدہ ہے وہ یہ ہے کہ رسولِ خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے جس ترتیب سے سمجھا دیا وہی ترتیب اس میں کوئی شک و شبہ نہیں کوئی اپنی طرف سے کسی کی فضیلت بیان نہیں کر سکتا اب ہی ہم نے جو بات کر رہی ہیں صرف وہ کر رہی ہیں جو رسولِ خدا نے بیان فرمائی ہیں باقی تو ہم اسی عقیدے پر ہیں جس پر ہیں کہ افضلیت میں امت میں اب وگر صدی ہے ہی ہے آپ خلافت کی وجہ سے افضل نہیں ہیں وہ آپ نے پہلے بھی فرمایا تھا ہاں آپ اپنی فضیلت کی وجہ سے افضل ہیں وہ جو قائم و دائم ہے جو ہمیشہ قائم و دائم رہے گی آئی نا سننے بات تو یہ بات ہے تو اس لئے لہذا ہمارا تو عقیدہ وہی ہے جو اہلِ سنت والجماعت کا ہے ہمارے بزرگوں کا بھی وہی ہے جو اہلِ سنت والجماعت کا ہے اور ہمارا صلی اللہ بھی حضرت مولا کائنات اور حضرت وگر صدیق پر منتحی ہوتا ہے تو ساری بات بیان کری تو اب رہ گئی بات نفس کی کیفیتوں کی تو نفس کے جو چار حالت بیان کی گئی ہیں اس میں سب سے پہلی حالت جو ہے وہ ہے اب مارا اب مارا جو ہے یہ صرف شہر کے لئے ہے یعنی کہ شہر ہی پھیلاتا ہے اور شہر سے ہی خوش ہوتا ہے اور اس کو بزرگوں نے ایک کتے سے تشبیح دیئے کہ یہ اپنے مرضی کے لئے بھوگتا رہتا ہے بھوگتا رہتا ہے بھوگتا رہتا ہے جب تم اس کی خواہش پوری کر دیتے ہو تو یہ تھوڑی دری کے لئے خاموش بیٹھ جاتا ہے ورنہ پھر بھوگنا شروع کر دیتا ہے اس کے بعد تو سب سے بری حالت ہے نفس کی یہ دوسری حالت ہے نفس کی لواما جب یہ بھوگتا ہے تو دوسرا کہتا ہے کہ یہ غلط بھوگ رہا ہے یہ کیفید آتی ہے یہ کیفید آتی ہے لیکن کبھی یہ غالب ہوتا ہے کبھی وہ غالب ہوتا ہے اس کا غلبہ ایسا ہوتا ہے کہ یہ اپنے خواہش پوری کر کے رہتا ہے اس کا پھر یہ ہوتا ہے کہ وہ ملامت کرتا ہے کہ تو نے برا کیا اب جب ملامت کرنے والا ہے یہ قدسیہ بھی بھی پیش کی اچھا 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 ماشاء اللہ تعالی خیر تھا اللہ تعالی خیر تھا اللہ تعالی قبول میں ان کی کوشش کروں یہ ہماری مرید ہیں قدسیہ بیگم انہوں نے سلوک اور خواتین کتاب لکھی ہے ماشاء اللہ تعالی تو اللوامہ کی حالت قدر بہتر ہے یہ نہیں یہ ملامت کرتا ہے غلطی پر غلطی پر اب اس کے بعد مطمئنہ ہو جاتا ہے موبائل فون تمام اب آپ اپنے آف رکھیں یہ ہر بار میسیج میں چلتا ہے پھر اس کے بعد رازیہ اور مرضیہ ہے وہ تو بلکل یہ الگ حالت ہے اب رہ گئی بات نفس کی کیفیت ہے تو نفس کی کیفیت یہ ہے کہ جب ہم کسی چیز پر راضی نہیں ہوتے اور اپنی خواہش اور اپنی مرضی کے مطابق چلنا چاہتے ہیں زندگی کو اور لے کے چلنا چاہتے ہیں تو یہ نفس سے لوامہ کی کیفیت ہے امارہ کی کیفیت ہے غلبہ کر رہا ہے وہ اور وہ پامد نہیں ہونا چاہتا نفس کی یہ سب سے بڑی تین خاصیت ہیں پہلی بات یہ کہ یہ سرکش ہوتا ہے جب سرکش ہوگا تو کسی غلامی قبول نہیں کرے گا دوسری جس میں خاصیت شہوت ہے دوسری خاصیت شہوت ہو جاتی ہے شہوت ایک ایسی چیز ہے اس کی خاصیت کہ یہ ہر چیز میں پیدا کرتا ہے ہر چیز میں شہوت پیدا ہو سب کی مثال کے طور پر سرکش یہ ہے کہ یہ اپنی شہوت کو پورا کرنے کے لیے رکتا نہیں ہے اب اس کی شہوت کیا ہے اس کی شہوت یہ ہے کہ بھوک لگے تو اچھے سے اچھا کھانا چاہیے تو اس کے لیے چاہے کچھ بھی اچھا برا کام کرو جسر خان بڑا سجنا چاہیے دولت میں اس کی شہوت آ جائے تو چاہے کتنا یہ ظلم کرنا پڑا جائے لیکن چاہیے علم میں اس کی شہوت آ جائے تو متقبر کر دیتی ہے بڑھاتی ہے اس کو اور اپنے نفس کو یہ نفس اس کو متقبر کر دیتا ہے کہ تس سے بڑا کوئی عالم نہیں ہے تو کسی کی بات کیوں سنے تو کسی کی اطاعت کیوں کرے تیرے سے زیادہ علم والا کوئی ہے یعنی کہ ہر بات میں جو شہوت تمہاری خواہش ہوگی اس کو شہوت کی حد تک لے جائے گا اس خواہش کو اور اس میں کیا ہے وہ ظلم سے پورا ہو وہ تقبر سے پورا ہو وہ ریا سے پورا ہو اس کو پورا کرنے کی پوری کوشش کرے گا کسی حد تک بھی چلا جائے کسی بھی حد تک جائے کسی بھی حد تک جائے اور اس حد میں عقل کو اپنا غلام بنا لیتا ہے پھر عقل اس حالت میں نئی ترقیبے بتاتی ہے اس کو کیونکہ وہ سرکش ہو جاتی ہے اس کے ساتھ جب نفس کی کیفیت سرکشی میں آ جائے تو وہ بھی شرکش ہو جاتی ہے کیونکہ خیر نکل جاتی ہے اب بندہ جو ہے وہ کہیں گنے لیتا اور واپس بھی نہیں آتا کیونکہ وہ ان سب باتوں کو اپنا حق سمجھتا ہے اور اس وقت لوامہ جو ہے جس کو ہم ضمیر کہتے ہیں وہ سو جاتا ہے یہ اس کو صلاح دیتا ہے تیرا بھی کوئی کام نہیں ہے تو سو جا اب کوئی حادثہ کوئی صحبت کوئی بات اس کو جگہ دے تو وہ جاگ جاتا ہے اور وہ جاگتا ہے پھر اتنی دیر جتنی دیر وہ ملامت کرتا ہے اور پھر یہ زور دکھاتا ہے کیا ملامت کر رہا ہے اگر ایسا نہ کرتا ہوتا ایسا کیسے ہوتا تو آگے کیسے بڑھتا تجھ میں طاقت کیسے آتی تو یہ دولت کیسے ملتی اب بندہ ہر بات کو بھول جاتا ہے پھر دوبارہ اسی کے ساتھ لگ جاتا ہے اب نفس اماروں کو توڑتی ہیں عطاعت علاج اس کا علاج ہے اسی لئے بار بار دیا گیا اور عطاعت کرو اللہ اور اس کے رسول کی اور ایک جگہ کہا گیا ہے ان لوگوں کی جن کو عمر دیا گیا عمر کی دو حالتیں ایک ظاہری ایک باطنی ظاہری حالت اس کی حکمران اور باطنی حالت اس کی اولیاء اللہ اب تمہارے باطن کو ظواہر صحیح نہیں کر سکتے بلکہ ان کے ساتھ مل گئے تو تم اور سرکش ہو جاؤ آج کل کے جو انہیں اب اس کا علاج شرط پر شرط پر شرط پر شرط پر شرط پر کیسے ہو سکتا ہے کہ تم اپنے آپ سے شرط لگا لو کہ میں نے یہ نہیں کرنا یہ کرنا ہے اب یہ شرط جیتنے والی بات ہے کہ تم وہ کرو جو تم خیر سمجھتے یعنی ایک آسان راستہ بزرگوں نے بتایا ہے ایک آسان راستہ ہے اپنے ساتھ شرط لگانا اپنے سرکشوی کو اپنے شرط سے توڑ سکتے ہیں کیونکہ میں نے جس کا مال غزف کیا ہے اب آگے نہیں کرنا کسی کا بجتہ اتنا کافی ہے جب تم یہ نیت کرو گے تو تمہارا ضمیر پر تمہیں جھنجلائے گا جب تم کرنے کی کوشش کرو گے وہ روگ نہیں کوشش کرے گا اب اگر تم تھوڑا سا حمد کر گئے تو یہ ہاوی آ جائے گا لواما اور وہ ہمارا ٹوٹنے لگے گا پھر وہ کسی اور رفت ملے کے جائے گا دوسری بات شرط کب جیک سکتے ہیں شرط تم جب جیس سکتے ہو جب تم کسی اطاعت میں آ جاؤ اور صرف اطاعت تمہارے اتنی ہونے چاہیے بس تم اتنا بات خیال کر رہو کہ اللہ اور رسول کس بات سے خوش ہے یہی شرط ہے بس ایک کہ میں اب کس کی مانوں اگر اللہ اور رسول کی مانتا ہوں یا اپنے نفس کی مانتا ہوں میرا معبود کون ہے کیونکہ مجھے پیرے بھی اس کی کرنی ہے جو میرا معبود ہے اگرچہ میرا معبود اللہ ہے تو اس کے حکم کی پابندی کرو اگرچہ میرا معبود نفس ہے اس کی تعمیل کرو اور اگر کسی کا معبود تاغوتی ہو جائے پھر وہ اس جگہ پہنچ جاتا ہے کہ جہاں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے کیونکہ انصاف نہیں کر رہے کیونکہ اللہ انصاف کرنے والوں کو ہدایت دیتا ہے یعنی یہ اپنے ساتھ بھی انصاف نہیں کر رہا اپنے ساتھ انصاف نہیں کر رہا ہاں دیکھو عبادت چوہے وہ چت کلمات کا نام نہیں ہے میں نماز پڑھنے جاؤں میں روزہ رکھوں روزہ نہ پانچوں نمازیں پڑھوں روزہ رکھوں زکایت بھی دوں لیکن پیرہ بھی اپنے نفس کی کروں تو میں نے رب کو معبود پورا تسلیم نہیں کرا بس اس کے حکام کی پابندی کر رہا ہوں اپنے پر سے بوجھ اتار رہا ہوں لیکن اصل معبود میں نے جو بنایا ہوا ہے وہ اپنے نفس کو ہی بنایا ہوا ہے اصل اطاعت میں اپنے نفس کی ہی کر رہا ہوں اچھا کمال بات یہ ہے کہ نفس کی اطاعت میں نماز پڑھنا بھی ہے نفس کی اطاعت میں روزہ رکھنا بھی ہے نفس کی اطاعت میں زکایت دینا بھی ہے اب کیسے وہ یہ کہ میں نماز پانچ بخت پڑھوں تاکہ لوگ دیکھیں کہ میں نمازی ہوں اور میں یہ حکام تو پورا اللہ کی عبادت کر رہا ہوں لوگ دیکھیں مجھے اللہ کی عبادت تو کر رہا ہوں لہ میں یہ ریا ہو گئی نتیجہ شرک ہے روزہ رکھا کہ لوگ مجھے محتقی سمجھے باقی میں اس کی آرمہ کچھ بھی کرتا ہوں تو نتیجہ کیا نکلا ریاکاری زکاة دے رہا ہوں اس لیے کہ لوگ مجھ سے خوش ہوں یہ تو لوگوں کو باٹھتا ہے اللہ کی طرح سے خیرات کرتا ہے یہ تو اچھا آدمی ہے اور ذرا میں سر اٹھا کے لوگوں میں چلوں گا کہ میں زغاة عضا کرتا ہوں اتنی تو یہ ریاکاری تقبر تو یہ بھی نفس کی پیراوی میں کب تک جب تک تو مکمل اللہ تعالی کی عطاعت نہ کر لے جب تک سبریاکاری عطاعت بڑی عجیب چیز ہے عطاعت عبادت سے زیادہ اہمیت رکھتی ہے اور عبادت کی قبولیت قدار و مدار عطاعت پر ہے اور عطاعت کیا ہے بیسکلی عطاعت محبت ہے میں جس سے محبت کرتا ہوں اسی کا تو گنگاؤں گا اور کمال بات یہ ہے کہ جب بندہ اللہ سے محبت کرنے لگتا ہے یہ نفس امارہ خود بھی مر جاتا ہے یعنی محبت اس کی موت ہے ہاں نفس امارہ کی موت محبت الہی ہے اور اگر یہ تم نے کنورٹ کر لی ادھر تو نفس مطمئنہ حاصل ہو گیا نفس مطمئنہ کا مقصد یہ ہے کہ جس کی محبت اور عطاعت سے مطمئن ہو جائے اسی صورت میں یقین بھی بڑھے گا یقین کی منزل بھی یقینی تو ہوگا تو پہنچے گا وہاں تو نفس مطمئنہ یہ ہے کہ تو اس کی محبت سے مطمئن ہو جاؤ اور جب تو اس کی محبت سے مطمئن ہو جائے گا تو اب اصل کیفیتوں کا پتہ چلے گا اب پتہ چلے گا کیفیت کیا چیز ہوتی ہے دیکھو مفلسی غنہ بھوکے رہنا پیڑ بھرنا پریشان ہونا خوشحال رہنا تنگی ہونا کشادگی ہونا زلیل ہونا عزیز ہونا یہ ساری کیفیت ہیں اب تمہاری محبت کا فضا جب چلے گا جب تم تنگی سے بھی خوش رہو اور کشادگی سے بھی نہ کشادگی تم پہ اثر کرے نہ تنگی تم پہ اثر کرے تم گلا کسی کا نہ کرو نہ کوئی عزت تم پہ اثر کرے نہ کوئی ذلت تم پہ اثر کرے جب یہ چیزیں اثر کرنا بند ہو جائیں تو اس کا مطلب ہے محبت حقیقی ہو گئی یہ مطمئنہ کی منزل ہے کیوں کہ سب کچھ آ کس کی طرف سے رہا ہے جب سب کچھ اسی کی طرف سے آ رہا ہے تو پھر شکایت کیسی وہ کسی نے کہا ہے نہیں کہ شکایت کیا لبوں پہ آہ بھی لایا نہیں کرتے محبت کرنے والے غم سے گھبرایا نہیں کرتے آئی نا سمجھ بات تو جب پتا چلتا ہے کہ گویا یہ محبت میں ہے یا نہیں ہے اس کا نفس مطمئنہ ہو گیا یا نہیں ہوا نفس یہ کچھ وجود بھی رکھتا ہے ہمارے جو ظاہری جسم ہے اس کے اندر اس کا کچھ وجود بھی ہے مقام بھی ہے بالکل سارا اسی کا وجود ہے اور ہے کس کا اس وقت حاکم کون ہے یہی ہے روح دھوڑی ہے حاکم اس وقت ابھی تو یہ اس پر بھی حکمرانی کر رہا ہے روح پہ بھی اس کی وجہ ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کی حکمرانی کیوں ہے روح عمر ربی ہے اس کی روح عمر ربی ہے جبکہ نفس پیدا ہوا ہے اب نفس کیسے پیدا ہوا ہے چینی اور پانی دو الگ الگ چیزیں ہیں کسی سے سوال کرو یہ کیا ہے وہ کہے گا چینی ہے کسی سے پوچھو گلاس میں کیا ہے کوئی کہا پانی ہے اب پلیٹ کی چینی اٹھا کے پانی میں ڈال دو اور اس کو ہلا دو اب اس سے پوچھو یہ کیا ہے تو وہ کہے گا شربت تو نہ پانی رہا نہ چینی رہی دونوں کے نام تبدل ہو گئے کیا بن گیا شربت ایک تیسرا نام دے دیا اس کو تیسری کیفیت آگا ہے اب جب اس کو استعمال کرو پیو تو دونوں کیفیتیں معلوم ہو رہی ہیں پانی کی اصل نمی ہیں وہ معلوم ہو رہی ہیں اور چینی کے اصل مٹھاس ہے وہ بھی معلوم ہو رہی ہیں صحیح ہے جب جس میں روح پھوکی گئی تو دو چیزیں جب ملیں تو تیسری کیفیت پیدا ہوئی جس کا نام تھا نفس اور جب روح جسم سے الگ کی جائے گی تو کیا رہ جائے گا صرف روح رہ جائے گا اسی لئے کہا کل نفس زائقت الموت روح جب چھوڑ دے گی جس کو تو پھر وہ دو کیفیت الگ ہو گئی نا دونوں ایک ایک رہ گئی ایک جو رہ گئی وہ روح تھی دوسری جو تھی جسم تھا یہ فنا ہو گیا تو نفس کو پنا ہو گئی وہ کیفیت ختم ہو گئی یہ نفس ہے اب یہ بتاؤ مرنے سے پہلے کیسے ختم ہوگا یہ کیفیت کا نام ہے اور وہ موت کیا ہے وہ موت یہی ہے کہ تو اپنی خواہشات کو اپنے رب کے تابع کر دے اللہ کے بندے وہی ہیں جو اپنا اختیار اپنے رب کی ضرب لوٹا دیتے ہیں ورنہ نفس کا کوئی علاج نہیں علاج یہ ہے کہ اور نفس کے سارے شر کی وجہ یہ ہے نفس کے جتنے بھی شر ہے نا ان کی وجہ صرف ایک ہے اور وہ کیا ہے وہ محبت دنیا کی حبت دنیا یہ سارے نفس کے خواہشوں کی سب کے جڑ حبت دنیا کمال بات یہ ہے کہ اللہ سے رو رو کر دنیا مانگو کیا رو رو کر دنیا مانگو مگر ساتھ میں یہ کہو اللہ اس کی محبت نکال دے دنیا مجھے دے پوری پوری اس کی محبت نہ دے محبت تو اپنی دے اسی لیے کیوں کہ جو اس نے دنیا پائی وہ اللہ میں مبتلا ہوا اور جس نے دنیا کھوئی وہ اللہ میں مبتلا ہوا اس کی دو حالتیں ہیں دنیا کھونے کی دنیا آخرت کی کھیتی ہے جو بھو گئے اس لیے دنیا کھونی بھی نہیں ہے منہ ذلت میں مبتلا ہو جائیں گے کیا مو دکھاؤ گے پھر ذلت میں مبتلا ہونے سے یہ مراد ہے کہ اس کی بارگاہ میں کیا مو دکھاؤ گے اصل ذلی رونا تو وہاں کا ہے یہاں کا دھوڑی یہاں کوئی عزت نہیں ہے اور کوئی ذلت نہیں ہے اس لیے کہ یہاں ہر آدمی عزت ذلت سے گزر رہا ہے اپنے اپنے حساب سے تو یہاں کی کوئی عزت نہیں ہے کوئی ذلت نہیں ہے عزت وہ جو قائم ہو جاتی ہے ذلت وہ جو قائم ہو جاتی ہے اور اس کی مثال شیطان ہے جس پہ ذلت قائم کی گئی وہ اصل ذلیل ہے باقی تو اس کے دوستانے میں ذلیل ہیں کیونکہ اگر ذلیل کی راہ اختیار کرو گے تو ذلت ہی ملے گی اس کا نتیہ ذلت ہی ہے تو اس لیے دنیا کھونے بھی نہیں ہے اور جس نے دنیا پائی و علت میں ممتلہ ہوا یا نہیں اس کا حساب دے گا سید راہی ہے ویدیل scale جس پہ جو لیے لیے موسیقی